ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو کچھ لوگ اپنی زندگی بلکل مختلف طریقے سے گزارنا پسند کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسے ہی لوگوں کی کہانیاں سناؤں گا مک ڈوج ایک ایسا آدمی ہے جو تیس سال سے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک جنگل میں ایک درخت کے اندر اکیلا رہتا ہے مک کا تعلق امریکہ سے ہے 1991 سے پہلے مک ایک عام سا آدمی تھا یہ امریکن آرمی میں ہیوی ایکوپنٹ مکینک تھا اس کا اپنا ایک گھر تھا ایک فیملی تھی دوست تھے لیکن پھر مک نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک عجیب فیصلہ لیا دوستو اس نے اپنا سب کو چھوڑ کر ایک جنگل میں اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا یہ شاید دنیا سے تنگ آ چکا تھا اور ایک دن اس نے اپنی فیملی کو اپنے اس فیصلے کے مطالق بتا دیا 1991 میں مک نے اپنا گھر اپنے کپڑے اپنے پیسے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ امریکہ میں واشنگٹن سٹیٹ میں ایک جنگل کی طرف رہنے کے لیے چلا گیا یہاں تک کہ مک نے جنگل میں پہنچ کر فیصلہ کیا کہ یہ آج کے بعد کبھی بھی جوتے تک نہیں پہنے گا اور جنگل میں ننگے پاؤں اپنی زندگی گزارے گا مک کا مانا تھا کہ اس طرح یہ نیچر کے زیادہ قریب رہے گا دوستو پچھلے تیس سال سے مک اسی جنگل میں دنیا سے دور ایک درخت کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ ایک کافی بڑا درخت ہے جس کے اندر مک کا چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے مک یہیں کھاتا پیتا ہے اور یہیں سوتا ہے کھانے پینے میں مک زیادہ تر جنگلی پھل جڑی بوٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتا ہے یہ جانوروں اور پرندوں کا شکار بھی کرتا ہے مک آج بھی اپنی فیملی کی تصویریں دیکھ کر ان کو یاد کرتا ہے لیکن اب جنگلی اس کا گھر اور اس کی فیملی بن چکا ہے جنگل میں اکثر بارش ہو جائے تو مک کا درخت یعنی مک کا گھر اس کو بارش سے بچا لیتا ہے لیکن مک نے پچھلے کئی سالوں سے اس جنگل کے اندر ایک کاروبار بھی شروع کیا ہے مک لوگوں کو جنگل میں رہنے کے طریقے سکھاتا ہے اس کی کہانی نیشنل جیوگرافک نے بھی دکھائی تھی اور تب ہی سے مک کافی مشہور ہو گیا اس کے بزنس کا نام ارث جم ہے اور کئی لوگ اس سے جنگل میں رہنے کے طریقے سیخنے کے لیے آتے ہیں مک کا کہنا ہے کہ یہ جنگل کے چپے چپے سے واقف ہو چکا ہے جانور اس کے دوست بن چکے ہیں اور مک اپنے آپ کو جنگل کا ہی حصہ سمجھتا ہے پچھلے تیس سال سے جنگل میں ایک درخت کے اندر رہنے والے مک ڈوچ کی کہانی کافی دلچسپ ہے دوستو زنزیمان ایلی بھی ایک ایسا ہی انسان ہے جو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے ایک جنگل میں اکیلے زندگی گزار رہا ہے زنزیمان کا تعلق ایفرکن ملک روانڈا سے ہے زنزیمان جب پیدا ہوا تھا تو یہ تھوڑا مختلف دیکھتا تھا یہ ایک کنڈیشن کا شکار تھا جسے مایکروسی فیلے کہتے ہیں اس کنڈیشن میں بچے کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کیسی کنڈیشن کی وجہ سے اس کے گاؤں کے لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور زنزیمان لوگوں کے مزاق سے دور بھاگنے کے لیے جنگل چلا جاتا تھا دوستو اور بس اس طرح جنگل زنزیمان کا گھر بن گیا زنزیمان کے پاس ایک حیرت انگیز صلاحیت بھی ہے یہ لڑکا درختوں پر ایسے چڑھ جاتا ہے جیسے یہ درخت اس کے گھر ہوں اونچے اونچے درختوں پر چند سیکنڈز میں چڑھ جانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لڑکے نے اپنی زندگی جنگل میں اتنی زیادہ گزاری ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ اس کو موگلی اور ٹارزن کے نام سے بلاتے ہیں زنزیمان جنگل میں پتے اور گھاس کھا کر گزارا کرتا ہے یہ کچھ اور کھانا بھی نہیں کھاتا یہ اکثر جنگل میں جانوروں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے جو اس کے دوست بن چکے ہیں زنزیمان کی کہانی بھی دنیا میں کافی مشہور ہوئی ہوئی ہے اور دوستو آخر میں آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے آدمی سے جس کو دنیا کا اکیلا ترین آدمی کہا جاتا ہے اس کی کہانی تھوڑی مختلف ہے برازیل میں رہنے والے اس آدمی کا نام کوئی نہیں جانتا اس کی عمر پچاس سال کے قریب ہے یہ آدمی برازیل میں ایمیزون فورس میں رہتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی جنگل میں اکیلا رہتا ہے لیکن پھر اس کی عجیب کہانی دنیا کے سامنے آئی یہ آدمی درست سال اپنے قبیلے کے ساتھ ایمیزون فورس میں رہتا تھا ایمیزون فورس میں ایسے کئی قبیلے رہتے ہیں جن کو موڈرن دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا یہ لوگ آج بھی پتھر کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ آدمی بھی ایک ایسے ہی قبیلے کا حصہ تھا لیکن پھر اس کے قبیلے پر ایک اور قبیلے نے حملہ کر دیا اس آدمی کے قبیلے کے تمام لوگ مارے گئے لیکن صرف یہ آدمی زندہ بچ گیا اور تقریباً تیس سال سے جنگل میں اکیلا زندگی گزار رہا ہے یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کھانا پکاتا ہے اور اکیلا ہی شکار کرتا ہے برازیل کی حکومت نے اس آدمی کے آس پاس جانے پر پابندی لگا رکھی ہے تاکہ یہ آدمی اپنی زندگی آرام سے گزار سکے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت سادہ خیال رکھیں اللہ حافظ